مینگو کیک تھوڑی ویڈ کو صوری سفیدیوں کو اتنا بیٹ کرنا ہے کہ یہ بالکل فارم بن جائے ان کی پیکس بن جائیں پھر الگ بول میں ہم نے زردیوں کو بھی بیٹ کرنا ہے اس میں میں نے ایٹ ٹیبل سکون ایڈ کی ہے جی پی سی وی چینی اور چینی ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے بیٹ کر لیں گے اتنا بیٹ کرنا ہے کہ چینی بالکل اس میں مکس ہو جائے یہاں پہ اب میں نے اس میں ایڈ کرنا ہے ونیلہ اسنس ہاف ٹی سکون میں نے لیا ہے مکس ہو جائے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں جی اس کو مکس کر لیا اب جو ہم نے انڈوں کی سفیدی کا مکسچر بنایا تھا وہ آپ نے زردیوں کے مکسچر میں ڈال کے اس کو فولڈ کرنا ہے ٹھیک ہے بیٹ نہیں کرنا یہاں پہ بیٹر کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے بیٹ نہیں کریں گے ورنہ یہ بالکل جو اس کی ہم نے فلفینس بنائی بھی ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی تو فولڈ کریں گے ہلکے ہاتھ سے باؤل مجھے تھوڑا سا چھوٹا لگ رہا تھا میں اس کو ٹرانسفر کر دیتی ہوں بڑے باؤل میں اور اس کو اچھے طریقے سے فولڈ کر لیتی ہوں ٹھیک ہے جی اب میں نے یہاں پہ میدہ لیا ہے ایٹ ٹیبل سپون ہی ہمیں میدہ چاہیے اور ون ٹی سپون ہم نے اس میں لیا ہے بیکنگ پاوڈر کا دونوں کو مکس کر کے چھان لیں گے ٹھیک ہے میں چھان کر اس کو ڈریکٹھی جو میرا انڈوں کا مکسچر ہے اس میں ایڈ کرتی جا رہی ہوں آپ چاہیے تو اس کو پہلے لگ سے چھان لیں اور پھر آپ اس کو اس میں ڈال کے فولڈ کرتے جائیں ٹھیک ہے اور آپ نے ایک ساتھ سارا مکسچر نہیں ڈالنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرنا ہے پورشنز میں اور اس کو فولڈ کرتے جانا یہاں پہ آپ نے پیٹر کا استعمال نہیں کرنا اور یہ سپنج کیک بنانا بہت زیادہ ایزی ہے بہت جو بگنرز ہیں ان کے لئے تو بہت اچھا ہے ٹھیک ہے اور یہ بہت ایزی لی تیار ہو جاتا ہے جو آپ بیکری وغیرہ سے کیک لاتے ہیں فروٹ کیک ہے یا پائن ایپلز بلیک فورسٹ تو وہ سب جو ہیں وہ موسٹلی انہی سپنج کیک سے ریڈی کیے جاتے ہیں تو اس کو بنانا بہت زیادہ آسان ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا تو یہاں پہ میں نے کئک کا ٹن لیا ہے اس کو میں نے گیس کیا ہے بٹر پیپر لگا لیا اور اب اس میں ہم کئک کا مکسٹر ڈال دیں گے تو یہاں پہ میں کئک کو جو ہے وہ پریشر ککر میں بیک کر رہی ہوں آپ اوون میں بھی کر سکتے ہیں پریشر ککر کو میں نے پہلے سے پری ہیٹ کر لیا تھا اب میں نے اس کو لو میڈیم فلیم پہ ٹک دینا ہے اس کو صرف ٹو 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 مینٹس لگیں گے اور ہمارا سپنج کے گریڈی ہو جائے گا یہ دیکھیں میں نے اس کو ٹونٹی فائف منٹس پاس چیک کیا اور سکیور ڈال کے چیک کریں گے یہ بلکل کلین آیا ہے تو مطلب ہمارا کی ایک ریٹی ہے اس کو نکال لیتے ہیں اب اس کو نکال کے پھر ہم نے ٹھنڈا ہونے کا ویٹ کرنا ہے فوراں سے اب اس کو کٹ مت کریے گا یا اس کے آئسنگ ورنہ یہ ٹوٹ جائے گا اور بلکل بھی صحیح سے تیار نہیں ہوگا تو پیپر میں نے اس کو اتار دی ہے اب اس کو رکھ دیتی ہوں میں ٹھنڈا ہونے کے لیے اچھا جی کیک ہمارا ٹھنڈا ہو چکا ہے اب اس کو میں بیچ میں سے کٹ رہی ہوں اس کو آپ نے دو پورشنز میں کٹ کر لینا ہے اور پھر ہم اس کی آئسنگ سٹارٹ کریں گے کیک کو سو کرنے کے لیے آپ کو مینگو جوز کی ضرورت ہوگی تو مینگو جوز میرے پاس اس وقت اویلیبل نہیں تھا تو میں ہودی بنا رہی ہوں یہاں پہ میں نے مینگو پلپ لیا تھوڑی سی چینی دی اور تھوڑا سا پانی ڈالا تو یہ میرا ہوم میڈ مینگو جوز جو ہے وہ تیار ہو گیا آپ اس کو شگر سیرپ سے بھی کر سکتے ہیں سو کر سکتے ہیں یا مینگو جوز جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو کیونکہ ہم نے اس پنج کو دورا سا جوسی بنانے تو اس لیے جو ہے یہ کرنا ضروری ہے تو یہاں پہ اب میں اس کو پورا جو ہے وہ کر لوں گی سوک تاکہ اس میں ابزورب ہو جائے اچھے سے تو اب میں اس میں لگاؤں کی ویپ کریم ٹھیک ہے میں نے اس کے اوپر لگا دی اب جو میں نے مینگو پل پنایا تھا وہ اس کے اوپر لگائیں گے ٹھیک ہے مینگو میں نے لیا اور جس کو بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر لیا تو یہ مینگو پیوری تیار ہو جائے گی تو یہ اس کے اوپر لگا لیں گے چینکس بھی ڈال سکتے ہیں مینگو کیوبز جیسے آپ کو اچھا لگیا آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے صرف اس کو مینگو پیوری سے کور کیا ہے اب جو ہمارا ہاف سپنج تھا وہ میں نے اوپر رکھ دیا اس کے اور اب اس کو پورا اپنے کور کرنا ہے کریم کے ساتھ اس سے پہلے میں اس کو سوک کر لیتی ہوں مینگو جوس کے ساتھ اور پھر ہم اس کو کور کر لیں گے ویپ کریم سے اچھا جی تو آپ نے دیکھا کہ میں نے کیک کو پورا کور کر لیے کریم سے اور اب آپ نے پائپنگ بیک لینا ہے اور کوئی بھی ڈیزائنہ بنا سکتے ہیں جیسے آپ کو اچھا لگے میں ہمیشہ جب بھی کیک بناتا ہوں تو آپ کو یہی سجیسٹ کرتی ہوں کہ یہ آپ کی اپنی کریٹیوٹی ہے کہ آپ کیک کو کس طرح سے ڈیکوریٹ کر رہے ہیں جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے ویسے کریں تو یہاں پہ اب جو اس میں چھوٹے چھوٹے سے فلاورز بنا رہی ہوں پائپنگ بیک کی اس سے مدد سے اگر آپ کے پاس نہیں ہے پائپنگ بیک تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ویپ کریم کو بس لگائیں اور اوپر آپ مینگو چھنکس رکھ دیں یا جیسے آپ کو اچھا لگے آپ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اب جس میں فلاورز بناؤں گی اور پھر جو ہے میں نے مینگو کیوبز لیے ہیں یہ اوپر سے ڈالیں گے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے آپ بھی چھوٹے چھوٹے کیوبز کٹ لیں بہت بڑے بڑے نہ ہوں تو اچھا ہے کیونکہ پھر کٹ کرنے میں تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے تو میں نے مینگو جو ہیں چھنکس اوپر لگاتی ہے اور مجھے یہ تھوڑا سا مطلب وائٹ وائٹ لگ رہا تھا مجھے لگتا کہ مجھے کچھ اور بھی کرنا چاہیے تو مینگو پیوری رکھی بھی تھی میرے پاس پھر میں نے اس کو سائیڈ پر رپ کر دیا تھا تو یہ تھی آج کی میری ریسیپ آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنے مجھے بتائی گا کہ کیسے لگی آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا اور بائل ایکن پریس کر دیں آپ سے ملوں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ